السلام علیکم سلام علیکم مجھے کہتنے کے ساتھ سکے ہوں کہ ہم بات کریں گے ہم ساتھ کہ ریسپریٹری ڈسارڈر کے حوالے سے ڈیٹھنک کلاس پلیالوجی فرسٹی ایپرگیشف سینچ کے طوپنگ ہمارا کیا ہے ریسپریٹنگ ڈسارڈر اور پہلے بیماری آر کنی دسکس کی جائے کہ that is the gronchitis اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ریسپریٹری ڈسارڈر ہوتی کی سواجہ سے ہے دیکھیں نمبر اوپ ڈیفرنٹ پیتوجنز ہیں لائک وائرس بکٹیریا فنجائی یا اس کے لئے ڈیفرنٹ ٹیمیکلز ہیں جن میں ہمارے پاس پولنز آتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں سموکنگ کی تو سموکنگ تو ریسپریٹری ڈیزورڈری کی سب سے بری وجہ ہے البتہ اگر ہم بات کرتے ہیں باقی قازز کے حوالے سے تو اس میں آپ کے وائرس مکلے کے سب ہی انکلیوڈ ہیں جو کہ سانس کی بیماری کی وجہ بنتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے برونکائیڈس کے حوالے اس کے برونکائیڈس کیا ہوتی ہے تو فرس پانڈ ڈیفائنڈ ڈیسکس کریں گے اس کی تو وات ڈیز برونکائیڈس برونکائیڈس کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہوگے لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے ان کے پاس بات کی تھی کہ برونکائی بیسی ٹریکیہ سے بنتی ہیں اور جو برونکائیڈس ہیں وہ برونکائی کے فردہ ڈیفائیڈ کرنے سے بنتی ہیں اب برونکائی اور برونکائیڈس میں اگر کیا ہو جائے سولیش ہو جائے انفرمیشن ہو جائے تو اس میں کیا نام دیں گے جسی سال تا برونکائیڈس پھر بعد یہاں پر یہ آتی ہے کہ اس بیماری میں بیسیکل ہوتا کیا ہے اس بیماری کی تشخیص کس طرح کی جائے گی اس بیماری کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو برونکائی اور برونکیوز ہیں جو ٹیوبز ہیں یہ نالیاں ہیں فیلڈ ویڈ دا سکریشنز تو ایکسیسیف سکریشنز فیلڈ انٹو دا ٹیوبز نالیوں میں جو سکریشنز ہیں جو ریشہ ہے وہ بر جاتے ہیں سیکنڈ ویڈ ہم بات کریں تو that is swelling of the فیبیولر وال فیبیولر وال جو ہمارے پاس ہیں جو کی دیوارے ہیں سویلنگ سویلنگ سے کیا مراد ہے وہ سو جاتی ہیں اور ہمارے پاس جب سویلنگ ہوگی جس کا مطلب کیا ہوا کہ جو انٹرنل ایڈیا ہوگا جہاں پر آپ کی جو ہوا ہے وہ پاس کرتے ہوئے آپ کی لنگ سرموو کرتی ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی narrow that is the narrowing of the فیبیولر والی ہمارے پاس کیا ہوگی ہیں سویلنگ ہونے کے بعد تنگ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جس کی وجہ سے بروگائیٹس ہو سکتی ہے تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے وائلس وائلس کے بعد ہم بات کریں تو وائلس کے بعد ہم بات کریں وفیریہ and last one is the different chemical irritants جس میں ہمارے پاس آتے ہیں تباکو then is the smoking then is the smoking smoking یہ تو بڑی وجہات ہیں سانس کے بیمارین جس میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پہ بھی وائلس آئے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے types کے حوالے سے کہ بروگائیٹس کی types کتنی ہیں تو there are two different types of the bronchitis one is the acute and one is the chronic acute bronchitis and second one is the chronic bronchitis and now now ہم بات کر رہے ہیں about the acute bronchitis acute bronchitis ایک ایسی بیماری ہے the coronchitis ہے two weeks recovery ہو جاتی ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں last about two weeks یہ بیماری بندہ جو کا پیشنٹ ہوگا recover ہو جاتا ہے لیکن ہم بات کریں کہ اس میں اگر اس کے پوائنٹ ہی بات کی جائے تو دوسری بات یہ کہ چونکہ اس میں پیشنٹ ٹو بیٹس میں ریکوور ہو جائے گا لہذا اس کے ٹیشوز کو برنکائی برنکیوز کی دیواروں کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا تو we can say that recovery of patient without permanent damage اس میں پیشنٹ کے ٹیشوز کو کوئی بھی permanent damage نہیں ہوگا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں about the chronic bronchitis اب chronic bronchitis ہے ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی bronchitis کی ٹائپ ہے جو 3 months سے لے کر 2 year تک ہو سکتی ہے اس کا جو time period ہے وہ 3 months سے 2 year تک ہے تو we can say that last about 3 months to 2 year یہ 3 ماہ سے 2 ساتھ تک بیماری رہی ہے سکتی ہے اب ظاہری سے بات میں بہترہ لمبار سائٹ پیشنٹ اس بیماری کو فیس کرے گا تو اس کے بہت سے ڈیشوز اور برنکائی برنکیوز ہوں گے تو ان کی دیواروں کا ڈیشوز ہوں گے وہ سارے کے سارے کیوں میں mostly damage ہو جائے گے تو we can say that patient recovered with permanent damage ڈیشوز اس میں پیشنٹ کے جو برنکائی اور برنکیوز کے ٹیشوز ہوں گے اس میں permanent damage ہو سکتا ہے reason is that ایک لمبا عرصہ یہ بیماریوں فیس کر رہے تو possibility ہی یہاں پر permanent damage فیس کرنا پر ہے کیا اس کے بعد ہم بات کریں گے about the symptoms کے حوالے سے ایسے یہاں پر ایک ایمسی یوز ہے chronic bronchitis کے حوالے سے وہ یہ کہ chronic bronchitis mostly 45 year یا اس سے زیادہ کے ایج کے لوگوں کو ہی ہوتی ہے تو ایمسی کو زیادہ باہت ہے اس کو زیادہ دیکھنی جائے گا ایسا بات کریں گے last part symptoms کے حوالے سے symptoms ہمارے پاس کیا ہیں fever mild whizzing cold cut اس کے علاوہ shortness of grief بخار نزلہ اس کے علاوہ سانس لینے میں تنگی کا حسات shortness of breath اور اس لئے shortness of breath جب یہ hard job کریں گے کوئی مہنے دولہ کام کریں اس کے بعد آپ کو یہ problem phase کرنے کو مل سکتی ہے about shortness of breath کہ یہ ہمارے پاس symptoms of the bronchitis اور یہ ایک پوراک long question ہے جو کہ بہت کے پوائنٹ سے بھی important ہے تو امید کرتا ہوں کہ تمام پوائنٹس کیلئے ہوگی کوئی بات اگر پروگرم پویس کریں تو آپ کمنٹ سیکشن بلا سکتے ہیں شکریہ یقی اتمیاد یقی اتمید یقی اتمیاد موسیقی